بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل اسلامی کونٹو اکرا حضرت عزیر علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ سورہ البکرہ آیت نمبر 259 یہ آیت حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے ترجمہ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھیرا اور اس کی دن بھر ٹھیرا ہوں گا یا کچھ کم فرمایا نہیں تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ اب تک پونہ لایا اور اپنے گھرے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی اور یہ اس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوش پہناتے ہی جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جب بک نصر باشا نے بیت المقدس کو وران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت کیلی کر کے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا آپ کے ساتھ ایک برطن خجور اور پیالہ انگور کا رست تھا اور آپ ایک گھدے پر سوار دیں تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا بستی کی امارتیں گری ہوئی تھی آپ نے تعجب سے کہا اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں پاک دیا اور خود آرام فرمانے لگے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گھدا بھی مر گیا یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے اس سے ستر بس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے باشاوں میں سے ایک باشا کو گلبہ دیا اور وہ اپنی فوجے لے کر بیت المقدس مہجا اس کو پہلے سے بھی پہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس میں اور اس کے گردوں نواں میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بھٹی رہی اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پہشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا جب آپ کی وفات کو سو سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا پہلے آنکھوں پہ جان آئے ابھی تک تمام جسم میں جاننا آئی تھی بکی جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن تھیرے آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم بڑھ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں ایک سو سال تھیرے ہو اپنے کھانے اور پانی یعنی خجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ بے صحیح صحیح سلامت باقی ہے اس میں بہت تک بیدا نہیں ہوئے اور اپنے گھدے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے اس کا بدن گل گیا اور آزہ بکھر گئی ہے صرف سفید ہٹیاں چمک رہی تھی آپ تھی آنکھوں کے سامنے اس کے آزہ جمع ہوئے آزہ اپنی اپنی جھگہ پر آئے ہٹیوں پر گوش چڑھا گوش پر خال آئی بال نکلے پھر اس میں روح ہوگی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا آپ نے اللہ تعالی کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر کہتے ہیں بے شک یعنی یقین تو پہلے ہی تھا اب این الیکین حاصل ہو گیا پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے سر اقدس اور داری مبارک کے بعد سفید تھے عمر وہی چالیس سال کی تھی گو یا پونا پہ جانتا تھا اندازے سے اپنے وکان پر بوجھیں ایک ضعی بڑیا ملے جس کے پاؤں رہ گئے تھے وہ نابینہ ہو گئی تھی وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا آپ نے اس سے دریاء فرمایا کہ یہ ازیر کا مکان ہے اس نے کہا ہاں لیکن ازیر کہاں انہیں تو گائب ہوئے سو سال گزر گئے یہ کہہ کر وہ کوبروئی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ازیر ہوں اس نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سو سال موت کی حالت میں رکھر پھر زندہ کیا ہے اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام مستجابل دعوات تھے جو دعا کرتے قبول ہوتی اب دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینہ ہو گئی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ یہ فرما دے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کا ہمیں گواہی دیتی ہو گئے آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزن تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی وہ آپ کے پوتے بھی تھے جو بڑے ہو چکے تھے بڑیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا اس نے کہا مجھے دیکھو ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے آپ کے فرزن نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندوں کے درمیان سیاہ بولا کا ایک حلال یعنی چاند تھا جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا نیز اس زمانے میں تورید کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا آپ نے تمام تورید زبانی بڑھ دی ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بک نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی اس کا پتہ مجھے معلوم ہے اس پتہ پر جس تجو کر کے تورات کا وہ دفن چھتا نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یا سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک غرف کا فرق نہ تھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کومنٹ میں اپری رائے لازمی دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے رب کعبہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو تور کرے پلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے آمین یا رب اور ان کی مدد فرمائے